بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیه ولا قلت ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں تجارت نہیں ہوگی نہ گہری دوستی کام آئے گی نہ ہی سفارش چلے گی شفاعت چلے گی اور ظالم وہ ہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کی مگرچہ کفر ہر چیز میں ہوتا ہے لیکن اس آیت میں اس حکم انفاق کا انکار مراد یہ قائدہ یاد رکھ کہ جس آیت میں ظلم کا تذکرہ آئے اللہ ظالموں کو ادایت نہیں کرتا سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کون سا ظلم بتایا گیا کہ ایسے اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ میں جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کا جو حق بنتا تھا ادا نہیں کیا ان کی مثال اس گدے کی طرح جس کے اوپر قیمتی علوم والی کتابیں لاد دی گئی ہو کتنی بری مثال ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ ظالم کہا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو قتل کرتے تھے ظلم کون سا ظلم تورات کو چھوڑ دیا تو جہاں سے ہدایت لینی تھی جب اس کو چھوڑ دیا ایسے ظالم کی اللہ کیسے ہدایت پہ ایسے ظالموں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا تو سب سے پہلے اب کفر جو اس آیت میں آ رہا ہے سب سے پہلے دیکھیں اس آیت میں حکم کس بات کا دیا گیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے انکار کرنے والے انفاق کرو یہ آیت القرصی اور چند آیات کے بعد پھر پورا لمبا چوڑا بیان ہے انفاق کا اور قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورہ بکرہ کے آخر میں جہاں پہ سب سے زیادہ اکٹھا انفاق کا ذکر آیا ہے مثالیں دیکھ کے اور بہت وضاعت کے ساتھ اور تاقید کے ساتھ انفاق کا بیان کیا گیا ہے پھر وہاں پہنچ کر میں انفاق کا ذرا جو اصل معنی ہے وہ بھی بیان کروں گا یہاں پہ معنی کیا عرض کروں آپ کے عام معنی خرچ کرو اے ایمان والو جو مال جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل قبل اس دن کے جس دن نہ تجارت کام آئے گی نہ دوستی کا فائدہ ہوگا خلطن دوستی اس کا معنی نہیں ہے گہری دوستی ہے خلط خلیل سے ہے خلیل کونسا ہوتا ہے گہرا دوست کوئی پکے سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن سب چھوڑ دیں گے وَلَا شَفَاعَ اور شفاعت بھی کام نہیں آئے گی اس میں اشارہ ہے کہ جو خدا کی راستے خدا کی راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کی شفاعت مشکوک ہے ان کو شفاعت نصیب ہونا کم از کم میں یہ کہہ رہو مشکوک ہے ورنہ یہاں تو اللہ کہہ رہے خرچ کرو ورنہ شفاعت کام نہیں آئے گی خرچ کرو ورنہ پکی دوستیاں کام نہیں آئے گی خرچ کرو ورنہ کوئی تجارت نہیں کر سکو گے تم یہ سمجھو کہ اتنا پیسہ جو جوڑا ہے یہاں پہ سب کچھ کر لیتا ہوں کئی فس جاؤں تو پیسہ استعمال کر کے بچ جاتا ہوں تو وہاں بھی پیسہ استعمال کر کے کوئی تم تجارت کر لوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا خرچ کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ اور ظالم تو وہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی جنہوں نے یہ باتیں نہ مانی